رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا پاکستان کے آوان اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں بیاول بٹو میرے چھوٹے بھائیوں کے طرح ہیں بیاول بٹو میرے چھوٹے بھائیوں کے طرح ہیں بیاول بٹو زداری نے کہا ہے کہ اس مرتبہ وزیراعظم جو ہے وہ پنجاب سے نہیں ہوگا سندھ سے ہوگا ساتھ ہی دوسرا سوال ان پہ دوبارہ اعتبار کیا گیا ہے جو کل شامل ہوئے ہیں جو آپ لوگ کو بیچ رائے پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے دیکھئے بیاول بٹو میرے چھوٹے بھائیوں کے طرح ہیں میں نے ان کے ساتھ سولہ ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیراعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے اور یہ بات کوئی چھوڑ کے چلا گیا کوئی چھوڑ کے آیا تو جب دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں اٹھارہ میں قتم ہوئی تھے ہماری حکومت ہماری حکومت قتم ہوئی تو اس کے بعد جو یہ پانچ سال گزرے کتنے آئے اور کتنے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ کوئی انہونی بات نہیں لیکن ہمیں پختہ سیاست کے طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کے طرف بڑھنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زومہ اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے اور دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے تو ہم سب کی ترقی اور خوشحالی ہے آج ہم ایک نیوکلئر طاقت ہیں لیکن معاشی طور پر ہمارا جو چھتر سالوں میں جو ہچر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس حالت کو ہمیں بدلنا ہے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کو پر الزام ترشی کریں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گربانوں میں جھانکیں اور ایک بیلاگ تذریع کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے نتیجے میں اگر ہم اس مقام پر اگر اپنا سبق حاصل کر کے کہ ہمیں اس خدادات ملک پاکستان جو کہ عظیم قربانیوں سے بنا تھا حضرت قائد عظم کی لیڈرشپ میں اگر اس کو ہم نے دوبارہ چھتر سال بعد اس راستے پر چیفمنٹ ہوگی اس کے لئے ہمیں کام کرنے چاہئے میاں صاحب آپ یہ بتائیں اس میں جو پولیسیز تھی اس سے مہنگائی بھی بڑی ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اب انٹریم گورنمنٹ آئی ہے اس میں جو پولیسیز اپنائی ہیں اس سے تو ایک دم سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوئے موسیقی